تخت پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آن پہنچی پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار نون لیگ کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائدے ایوان کے لیے ووٹنگ آج ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی زیرے صدارت صبح گیارہ بجے اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اپنے عراقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات پیپلز پارٹی کا قائدے ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہوگی وزیرعالہ کو ووٹ نہیں دے گی پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں نون لیگ نے بھی اجلاس میں ہنگامہ آرائی کی تیاری کر لی ووٹنگ کے دوران ہی احتجاج کا فیصلہ نامزد وزیرعالہ پنجاب پر مقدمہ قتل میں دیت ادا کر کے صلح کرنے کا انکشاف انیس سو اٹھانوے میں پولنگ کے دوران سے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیرعالہ سمیت دیگر ملزمان کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے پچھتر لاکھ روپے ادا کر کے فریقین سے صلح کی پولیس کا موقع عمران خان وزیرعالہ پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا گیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے ویجن کو لے کر چلنے والا ایماندار شخص ہے خواد چوہدری نے عثمان بزدار پر کیسز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سراسر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیرعالہ پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہیندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا بھی انہیں غریب لوگ ہیں ان کو اپ لیفٹ کرنا ہے ہم نے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور غریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا الزامات بے بنیاد ہیں مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیرعالہ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رہنمان اللی مجتبہ شجاہ الرحمان تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے ہڑھائی کروڑ کے اساسے بیس کولے سونا چار بینک آکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں گپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فواد چہدری وزیر اطلاعات شاہ محمود قریشری وزیر خارجہ پرویس خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صدارتی امیدوار کے لیے آریف الوی کا نام فائنل عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر بلال گنج میں کھلاریوں کا جشن رہنما تحریک انصاف میاں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکنان کی عمران خان کے حق میں نارے بازی شہدرہ میں خالد گجر کے دیرے پر بھی جشن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حل برداری کے موقع پر نیا ترانہ ریلیز ترانے کے بول رفاقت علی خان نے گئے عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر میاں والی کے عوام کو فری بس سروس کا توفہ نیازی ایکسپریس کامیہ والی سے لاہور تک مفت سفر کا اعلان نیازی ایکسپریس کی روزانہ بائس گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں آشیانہ اقبال سکینڈل احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا عدالت نے فواد کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا گیا راجہ بشارت نے جائداد میں حصہ نہ دینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا سیمل کامران عدالت میں رو پڑی آپ خاموش ہو جائیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے چیف جسٹس کا سیمل کامران سے مقالمہ راجہ بشارت اور سیمل کامران کو چیمبر بلا لیا بابرہ شریف کا ڈیم فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا آتیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس روپے ڈیم فنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر میٹرک میں نمائیہ کارکردگی آلائیڈ سکولز کے طالبہ کے لیے ہائے اچیورز ایوارڈ پنجاب گروپ آف کالیجز کے گل برگ کیمپس تقریب سجائی گئی ہونہار طالبہ کی بھرپور حوصلہ افضائی چار روز بعد عید قربان مویشی منڈیوں میں رونکیں اروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی بیوپاریوں کے منمانے ریٹ شہری بھاوتاؤ میں مصروف عید قربان کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفرد رنگ و نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میر لاہور کا سگیاں لکھو ڈیر مویشی منڈی کا دورہ خریداروں اور بیوپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ باشا ڈیم فنڈریزنگ اور جس نے آزادی کنسرٹ نیشنل ہاکی سٹیڈیوم میں رنگا رنگ میوزیکل پرفارمنس سائن زہور ہومیر آرشی سمیت دیگر نامورگ بلوکاروں نے سامہ باندیا اور لوڈ بیڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی اید پر دھوم مچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنی کی کاس تکھیری مہم کے لیے نکل پڑی گولبرگ ریسٹورانٹ میں آمد فورجر سٹیڈیوم میں لوڈ بیڈنگ کا رنگا رنگ پریمیر موسیقی